چڑیا گھر کو رالا منڈل میں شفٹ کرنے کے معاملے میں گرووار کو ناٹ کیے موڑایا ون منتری وجہ شہاں نے رالا منڈل میں ایک بیٹھک لی لیکن اس بیٹھک میں خود ہی شامل نہیں ہوئے پرمکہ سچیو اشوک ورنوال نے بیٹھک لی جس میں آخری میں یہ اعلان کیا گیا کہ چڑیا گھر کو لے کر جنتہ جو چاہے کی وہی ہوگا دیکھیں ایک خاص رپورٹ اندور زو کو شہر نکالا دینے کے بارے میں تیاری کر رہے منتری وجہ شہاں نہیں پہنچے منتری کے بچائے ونوی بھاگ کے پرمکہ سچیو اشوک ورنوال موجود رہے انہوں نے ہی اندور زو کی ورطمان ویوستہوں کے ساتھ ہی رالا منڈل کو لے کر نردیش شارع کیے دراصل لمبی سمیسے چڑیا گھر کو رالا منڈل میں ستھاننترت کرنے کو لے کر چل رہے پرسطاف پر ونوی بھاگ نے ہاتھ کھیچ لیے ہیں ونوی بھاگ کے پرمکہ سچیو اشوک ورنوال نے کہا کہ نگر نگم تائے کرے گا کہ چڑیا گھر کہاں رہے گا ہم لوگ یہ دیکھنے آئے تھے کہ ایک تو رالا منڈل کو کس طریقے سے دیولپ کیا جائے جس سے وہ اندور کے لوگوں کے لیے ایک اچھا سپارٹ بنے اور ساتھ ہی لوگوں کا پرکرتی کے پردی جو پریم ہے اس کو ہم بڑھا سکے اور دوسری بات جو تھی ایک بات چلی تھی جو کے بارے میں کہ کیا جو کو شفٹ کیا جائے رالا منڈل میں تو اس میں ہم لوگوں کا یہی بیچار ہے ابھی سب لوگوں سے کہ جب نگر نگم جیسا چاہے گی اس حساب سے ہم لوگ کریں گے ایک پرستاؤ آیا تھا اس لیے اس کا پوری سمچھا ہم لوگوں نے کی ہے اور آخر کار یہی ہے کہ نگر نگم چلا رہی ہے اور یہ اسثانی پرساسن کا ہی چھتر ہے تو جیسا اسثانی پرساسن چاہے گا جیسا نگر نگم چاہے گا ویسا ہوگا وہ نیبھاگ جو ہے وہ نگر نگم کے صحیحوں کے لیے پورو مہاپور اور بیجے پی ویدھائک مالینی گوڑ زو کی شفٹنگ کو لے کر اپنی آپتی درز کرا چکی ہے گوڑ نے اسے شہر کی جنتہ کے ساتھ انیائے بتایا شہر ہیت میں اور جنتہ کے ہیت میں رہے گا کیونکہ سامانی ورگ کے لوگ اور جن کی بھی اپروچ وہاں تک نہیں ہے وہ سبھی لوگ شہر کے مدھک شیطر میں چڑیا گھر ہیں تو وہاں تک جا سکتے ہیں اور سبھی لوگوں کے لیے سویدھا جنک اس تھان ہے وہ اور ہمارے شہر کا ایک آکرشن ایک ماتر چڑیا گھر ہے تو پورو میں بھی یہ اٹھا تھا اور ہم نے ماننی منتری شیجوار جی تھے جب ون منتری ان کو یہ دیا تھا لیٹر دیا تھا میں نے ابھی بھی میں ماننی منتری جی سے سمبن میں چرچہ کروں میں تو پکش میں نہیں ہوں اور جنتا کے بھی لگاتا ہے میرے پاس فون آئے ہیں سبح پدمشی کٹی مینن جی کا بھی میرے پاس فون آیا کہ یہ یہاں سے چڑیا گھر نہیں جانا چاہیے کیونکہ مدھک شیطر میں اور سبھی لوگوں کی اپروچ میں ہیں اور اندر شہر کا کرشن ہے لگ بھگ ہر مہینے ڈیڑھ لاک لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور ہمارے اس سے نگر نگم کی آئے سالہ نا چار کروڑ کے لگ بھگ اس کے آئے ہیں تو نگم کو بھی ہوتی ہے آئے اور لوگوں کی سویدھا کے حساب سے بھی مدک شیطر میں ٹھیک ہے دراصل پچھلے کچھ سمیں میں نگر نگم نے پرانی سنگرحالے کو کروڑ روپے خرچ کر سمارا ہے اور اچانک چڑیا گھر کو رالہ منڈل لے جانے کے پرستاف کے آنے سے نگم سوچ میں پڑ گیا کیونکہ چڑیا گھر نگم کے راجسو کا ایک بڑا زریعہ ہے پیورو ریپورٹ ایمی نیوز ایندار